نقصانات اور نتائج سماج پر آ سکتے ہیں اسلام علیکم ایک سوال ہے جو بہت سے چیزوں سے ریلیٹڈ ہے آج کے بھی اس درس سے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے ایک حمد اور ڈر کو اپنے کونکر کرنا پڑتا ہے اس کو وہ کرنا پڑتا ہے اسلام اس میں ہمیں کونکر کرنے کے لیے کیا اور کیا طریقے بتاتا ہے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ہر چیز بہت سارے چیزیں ہیں زندگی میں بھی اور اسلام سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ انسان در پر خوابو پائے اپنے تب ہی وہ بہت سارے کام کر پاتا ہے جیسا کہ سماج کے در کے وجہ سے بہت سارے عمل نہیں کر پاتا ہے سوسائٹی کی در کے وجہ سے بڑے اور چھوٹوں کی در کے وجہ سے بہت سارے در ہوتے ہیں حکومتوں کی در کے وجہ سے انسان نہیں کر پاتا تو اس کو کیسے در کو کیسے خوابو ملائے دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں میں آپ کو جو کی غلط ہے ہی بہت سارے لوگوں کی ہوتی وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ در ایمان کے نفی کی علامت ہے در ایمان کے کمزوری کی علامت ہے لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن یاد رکھئے در نہ خوف کھانے سے ایمان میں کوئی نفی یا کمزوری نہیں آتی ہے کوئی نفی یا کمزوری کی علامت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب بیان کیا اور بالخصو جب آپ کو نووت دی گئی دو سے تین مخابت میں کا وقیفہ موسیٰ اور موسیٰ ڈر کے چلے گئے اور موسیٰ ڈر کے چلے گئے موسیٰ ڈر کے پلڑ گئے ٹھیک ہے تو اس سے پتا چلا در نہ انسانی فطرت کا تخاظہ ہے ہمت کس کو بولتے ہیں ہمت کہتے ہیں در کے باوجود حق کام کو کرنا اس کو کہتے ہیں ہمت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ فیرون کے پاس جاؤں گا اللہ کا پیغام لے کے تو مجھ پر پہلے سے مصر میں کیس چل رہا ہے وہ کیس ریوک ہو جائیں گا پھر سے میرے اخلاف اٹھ جائیں گا در کے باوجود بھی لیکن اللہ کا پیغام لے کر پہنچے اس کو بولتے ہیں ہمت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں ہمیں درتا نہیں تو پھر پاگلے بھائی آپ پھر پاگلے آپ در کے باوجود حق کام کرنا اسی کو ہمت کہتے ہیں تو ہمیں اگر در پہ خابو پانا ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ جو صحیح کام ہے اس کو بلا جھجک کر لیجئے جتنا ہی ڈر لگے اسی کو ہمت کہا جائیں گا پھر اور اس سے آپ کا ڈر دھیرے دھیرے کام ہو جائیں گا مثال دیتا ہوں میں اپنی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی مثال سوشل پریشر کی میں جب کالیج میں تھا ام سی فرس جر میں تھا تو جب شروعات میں تین لوگ داڑی والے تھے اس میں اب وہ آئی ہو کہ گیائیدرنگز ہونا فلاں ہونا اور نماز کا وقت ہو جانا تو کوئی بھی نہیں اٹھنا اور زہر سی باتیں میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اب سب کو دیکھنا تم اٹھ رہے گیا تم اٹھ رہے گیا کوئی بھی نہیں اٹھنا اب آخر میں کیا ہوتا تھا پھر کلاس میں سے چلتی محفل میں سے اس میں سے میں اٹھ کر چلا جاتا تھا اپنا اٹھ کے پھر میں چلا جاتا تھا لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ اب کلاس کیا بولیں گے ایک بار تک فنکچن تھا اور میں ہی اس میں کنوینر اور میں چلا گیا میں نے ان کو بولا تھا مغرب کی اذان ہوں گی اور در تک نہیں چلا گیا مغرب چونکہ اب بہت کم اقت رہا تھا تو میں نے رکھا اور چلا گیا نہیں کل لیکن بہت در تک میں خود تذبذوب میں تھا اور جب تک جماعت ہو گئی تھی چونکہ مجھے ڈر لگتا جاؤں نہ جاؤں جاؤں نہ جاؤں جاؤں نہ جاؤں لیکن مجھے اب نماز کو تو نہیں چھوڑ سکتے اس کے لئے تو میں نے مائے کرک دیا اور چلا گیا ایسا ایک دو بار ہوا اس کے بعد مجھے کوئی ڈرین لگنے لگا بلکہ تیچرز ڈرنا شروع کر دیتے تھے پلیز تم جنلی نہیں جانا تم تھوڑا رکھو پھر وہ کرنا سمجھے رہا دو سے تین بار مجھے بہت ڈر لگا اس کے بعد لیکن یہ ہوگا کہ پھر تیچرز و منیجمنٹ ڈرتا تھا کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں گے کچھ بھی خلاف ہوں گا تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو ڈر ہو گیا ٹھیک تو ڈر پہ خوابو پانے کے لئے آپ حق کام کو کر لیجئے ڈر کے ساتھ اسی کو ہمت کہتے ہیں اور پھر دھیرے در جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا چلا جاتا ہے دیتا چلا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اب بات کو تو یہ محامل مجھے بہت تکلیف ہے اس زمانے میں یا کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے ٹکھنے سے اونچہ نہیں پین رہا ہے پین اب مجھے وہ کام کرنا ہے سوشل پریشر گھر والوں کا پریشر فلاں کا پریشر غلط کامیں مجھے نہیں ہوں گا میں تھیٹر میں جا کے روزی بٹ ہوں گا تو کوئی مجھے روکیں گا نہیں لیکن جب دینی کام کروں گا تو میرے ہی لوگ میرے آڑے آنے والی یہ بات پکھی ہے اب میں یہ کیسے کروں لیکن اس ڈر کے باوجود میں کر دے رہا ہوں اببہ کو پسند نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ اب بس انت ہے مانتے ہیں لیکن تو پینے گا تو میرے پیلزام آئے گا تو بھی نہیں پیننا بہت سارے بچے داڑی اس لیے نہیں رکھ پاتے پین ہوچی اس لیے نہیں پین پاتے کہ والد صاحب بولتے تیرے ویسے ہم پیلزام لگیں گا تو تو بھی مت کر سوشل پریشرز ہوتے ہیں کسی جگہ حکومتی پریشر ہوتا ہے فلاں کام کروں گا تو ایسا ہو جائیں گا فلاں تنظیم چلائیں گا تو یہ ہوں گا دینی کام کرے تو نظروں میں آ جائیں گے فلاں کرے تو ایسا ہو جائیں گا یہ کرے تو ایسا ہو جائیں گا تو یہ تمام چیزوں کے لیے اب کیا کرنا ہے در کے باوجود ہمت کو رکھنا ہے جیسا بہت سی بار ایک بار کیا ہوا رمضان میں سمجھتا رمضان دو ہزار آٹھ کا واقعہ ہے جیپور بمبلاسٹ رمضان کے شاید تیوی سے چوبیس بھی تاریخ تھی ہو جیپور میں بمبلاسٹ ہوئے تھے جوتپور یا جیپور رائزتان کے اندر اب یہاں لوگ آگئے کہ وہ پروگرام بند کر دو ہاں دو ہزار نو کی بات ہے دو ہزار نو نہیں آٹھ کی بات پروگرام بند کر دو یہ کر دو ہم نے کہا پروگرام تو بند نہیں ہو سکتا کسی بھی حال میں ٹھیک ہے وہ جو بھی ہوں گا الگ بات ہے نہیں بولے حکومت سوچیں گی اتتا ہونے کہ بابی تم اتتا ہمت کر رہے اتتا ہونے کہ ہم نے کون سا وہ کیا جو ہم امت کر رہے اور نہیں کر رہے جو غلط لوگ ہیں وہ ہمت اور غیر ہمت کی ہم کو کیا مطلب کوئی آدمی غلطی کر کے اگر سر چڑھ کے بولے تو الگ بات ہے میں نے کہا ہم کو غلطی کیا جو میں وہ کر رہا ہوں لیکن کنٹینیوز دو دن تک لوگوں نے اتنا پریشن لائے کہ ہم پریشن کیا کرنا کیا کرنا سمجھ رہے آپ ہمارے پروگرام کنٹینیوز ہوں گا ہم دینی کام کا سا روکیں کچھ بھی لوگ کریں گے ہم دینی کام روک دیں گے ہماری کیا غلطی ہم نے کیا کیا اس کے اندر ہم کنڈم کر رہے ہیں اس کو الٹھا لیکن ہم اپنے پروگرام لیکن پبلک پریشن کنٹینیوز لیکن الحمدلہ ہم بلے نہیں ہم وہ کونکر تو نہیں کہوں گا دبنا شروع ہو جاتا ہے دبنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی در پر خواب ہو ہے دیکھیں میں اپنے ایک اور مثال دیتا ہوں میں نے اپنے بچپن سے لے کر تو دو ہزار نائنٹین سیونٹی نائن میری پیدائش ہے ٹول دیسمبر دو ہزار تک میں نے ایک سپیچ یا ایک پروگرام یا کبھی جا کر وہ ایک ایڈیم یا محاورہ ہوتا تھا اسکول میں بولنا میں نے کبھی نہیں بولا جب مجھے بولا گیا میں بیمار پڑ گیا پروگرام میں لئے تو میں گر گیا سٹیج پر کھڑا تو چکر گھائی گر گیا میں سٹیج پر کبھی میری زندگی میں نہیں گیا بیس سال تک ٹھیک ایم سی اے فرسٹ چیئر میں آیا تو میں نے پہلا درس شروع کیا تھا تنظیم میں آئی ایر سی کی بنیاد دالی دو داؤن ون میں جب آئی ایر سی کی بنیاد دالی تو وہاں تائق ہوا کہ وہ درس شروع کریں گے ہفتے بائی درس لیں گا کون بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندیں گا تو اللہ تم نے بولے اب تم درس لیں گے پہلا اللہ نے یہ اپنے سے نہیں ہوگا آپ تو پوری زندگی بہوش ہو گئے گر گئے پسینا سکول لیں گے جس دن ایسا تھا سٹیج پر جانا بولے تو میں ختم ہو گیا در تھا میرا اب سب نے بولے کرنا جمعہ کے دن درس ڈیسمبر کا مہینہ جسمبر کا مہینہ جمعہ کے دن درس سورے اخلاص سے میں نے درس دیا چار منٹ درس چلا میرا کتنے دن کا تھا چار منٹ کا لیکن آپ یقین نہیں مانیں کہ میرے ہتیلیوں سے پسینا ٹپا کر رہا تھا یہ تو پورا پسینا میں نایا ہے ہتیلیوں سے سننے والے تین لوگ تین لوگ سن رہے ہیں اور میرے ہتیلیوں سے پسینا ٹپا کر رہا ہے یہ در تھا پھر بھی آپ چونکہ آپ کرنا ہے کوئی سمجھ رہا ہے بات کو تو اس دن سے لے کر آج بھی میں درس سے پہلے بہت درتا ہوں میں سیدھا درس میں نہیں آ سکتا ہوں لیکن آگے کھڑا ہوگا تو کچھ نہ کچھ بول کر چلا جاتا ہوں سمجھ رہا ہے لیکن آج بھی کوئی بول نہیں سکتا کہ میں کسی لیکچر سے پہلے در آنا ہوں گا سنڈے بھی در جاتا ہوں سنڈے بھی در رہتا ہوں ساتڈے میرا بہت ہار جاتا چونکہ ایک نیچرل فیر ہے وہ اس کو بولتے ہیں سٹیج فیر لیکن میں کہیں نہ کئی اس کو سٹیج پہ آنے کے بعد دوائی دیتا ہوں ٹھیک پبلک فیر مجھے آج بھی ہے سٹیج سے اترنے کے بعد میں آلک ہو جاتا ہوں سٹیج پہ آلک ہو جاتا ہوں سمجھ رہا ہے لیکن میں در کے باوجود ہر بار آکر کھڑے ہوتا ہوں اللہ سے دعا کر اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ اچھے بول کر چلا جاتا ہوں سمجھ رہا ہے تو در آج بھی ہے در ختم نہیں ہوا اور یہ رہیں گا شاید زندگی بھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اللہ نے کیا صلاحیت دی آدھی رات میں ایسا کروں تقریر دینا ہے ان الحمدلللہ اور شروع ہو جاتا ہے اگر مجھے تقریر دینا ہے تو میرا در کا علم ہی ہوتا ہے مجھے سپیچ یاد بھی ہے تو میں دو بار لکھتا ہوں اس کو پیٹ آج بھی لکھتا ہوں مجھے یاد ہے پوری پوری آج بھی لکھتا ہے اس لیے کہ مجھے آج بھی در لگتا ہے بھولیا تو سمجھ رہا ہے تو میں آج بھی مجھے پورا در سیاد ہے لیکن آپ دیکھیں گے میرے پیٹ میں پوری آیت حدیث میں پھر لکھتا ہوں چونتے لکھنے کے بعد مجھے ایک طرح سے ایک سیٹس فیکشن ملتا کیا کہ بھول بھی گیا تو یہ در لکھا ہوا رہیں گا اچھا لکھا پیٹ ہے اور مجھے نیکس در دینا تو پھر میں لکھتا ہوں اس کو ایک اور بارش لے کہ مجھے پھر بھی اتمنان نہیں ہوتا کہ میں بھول جاؤں گا سمجھ رہا ہے تو در آج بھی ہے لیکن در کے بعد پھر بھی بھولتے رہا سمجھ رہا ہے تو ہمت یہی ہے کہ در کے باوجود انسان وہ کام کو کرے جس کو حق سمجھتا ہے اس سے دیرے دیرے در ختم ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ایک طرح سے کونکری کرتے ہیں لیکن در پورا ختم نہیں ہوں گا چونکہ در فطری چیز ہے ہمارے نیچر کا حصہ ہے اور وہ در بھی بہت سارے کام کروا دیتا ہے بہت سارے چیزیں بھی کرواتا ہے در بھی ایک بہت اچھی سائنٹیفیکلی ٹھیک تو در فطری چیز ہے اسلام یہی کہتا ہے کہ حق چیز جب پتا چلے در کے باوجود کرو یہی ہمت ہے اور اس سے در کم ہوتا جاتا ہے اور آپ اس کو کہیں نہ کہ کچھ حد تک خوابوں میں لاتے ہیں اور اس کو رائٹ ڈائریکشن دیتے ہیں اس در کو ورنہ بہت سارے در ایسے ہوتے ہیں جس کے ویسے انسان کبھی خوابوں میں لاتے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ لیں حق کام کرنا ہے مجھے در لگ رہا ہے سماج کا پبلک کا ڈپارٹمنٹس کا اس کا اس کا لیکن صحیح کام ہے تو میں تو کر کے رہنے والا ہوں انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے در کم ہو جائیں گا اور آپ کہیں نہ کہیں کچھ حد تک اس پر کنٹرل کر پائیں گے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخصیت ہے کہ اس کو ختم کیا سکتا ہے چونکہ وہ ایک نیچر ہاں ایک فیلڈ میں ڈر کم ہو سکتا ہے لیکن مکمل انسان بے باک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اس لئے کہ صحابہ دیکھئے کتنے بڑی شخصیت پھر بھی سارے کے سارے ڈرتے تھے عمر ابن خطاب ڈر رہے ہیں اللہ خبول نہیں کر رہا تو میرے عامل حالکہ جنت کی بشارت ابو حریر رضیوں سے پوچھا گیا موت کی وقت رو رہے تھے کیوں ابو حریر رضیوں سے ڈر لگ رہا تو کہاں بہت ڈر لگ رہا اللہ پکڑ لے تو میں نے اس لئے کہا ڈر فطری چیز ہیں وہ باقی رہیں گے ہو سکتا ہے ایک فیلڈ میں نکل جاتا دوسرے کریں گا لیکن فطری چیز ہیں ہم کو حق کام کرنے کو آگے بڑھنا ہے ہمت رکھی ہے تو انشاءاللہ در کچھ نہ کچھ کنٹرولر خواب میں آ جاتا ہے جی